السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں اور یہ دیکھئے فرین آج صبح کا شروعات ہو گیا ہے تو آج میں لیٹ اٹھی تھی فرین اس لیے کہ بچوں کے اسکول تو ہے نہیں دو دن سے تو اس لیے میں لیٹ اٹھی تھی یہ دیکھئے لیکن لیور آ چکے ہیں اور وہ کام اپنا کر رہے ہیں تھوڑا سا ہی ابھی دیوار ادھر کا باقی ہے باقی وائرنگ کے بعد کام شروع ہوگا اور یہ دیکھئے یہاں ٹی بھی رکھا ہوا ہے ہم لوگ کے پاس ٹی بھی تھی فرین تو دو سال سے ہم لوگوں نے ٹی بھی نہیں دیکھی نہ لگائی نہ دیکھی کیونکہ موبائل میں آل ریڈی سب کچھ ہوتا ہے فرین اس لیے اور یہ دیکھئے اتنا برطن رکھا ہوا ہے اور میں سوچی کی سب سے پہلے جہاڑو لگا لوں تو میں جہاڑو لگا رہے ہیں اور آج کچھن سکھا سکھا ہے اس لیے کہ میں پانی وہ لیور جو اتنا نہیں مارے ہیں آج اور وہاں کچھن کے پاس ایک لگائی بھی تھی تو پانی نہیں آیا تھا کچھن کے پاس میں سمنٹ لگوا دی تھی تو اس لیے پانی نہیں آیا اور یہ دیکھئے فرین میں جہاڑو لگا لی جہاڑو لگانے کے بعد میں برطن ہونے لگی تو میں فٹا فٹ سے بڑا بڑا برطن ہو لیتی ہوں پہلے اس کی آسانی ہو چھوٹے چھوٹے برطن دھونے میں تو فرین میں برطن دھونے لگی اور فرین آج اٹھنے کا ایک دم جرہ بھی دل نہیں تھا لیکن جو بردستی اٹھی چھوٹی کے دنوں میں خوڑا آدمی لیزی ہو جاتا ہے ایسے روٹین کی حساب سے اٹھتا ہے صبح صبح یہ دیکھئے فرین ہمارا برطن بڑا بڑا سب دھول چکا ہے بس اب چھوٹے چھوٹے برطن ملنے باقی ہیں اور فرین میں برطن دھونے کے بعد اپنی ناشتہ گناہوں گی اس لئے کہ برطن دھول جائے گا تو پھر تھوڑا ایزی ہو جاؤں گی اس کے بعد میں پھر کوئی کام کرو گی اور فرین آج کل نین بہت اچھی آرہی ہے اس لئے فرین ہی دوسرے روم میں سیفٹ ہوئی ہیں اور وہاں تھنڈی تھنڈی ہوا جیازہ چلتی ہے پھلکے میں دو پھلکے ہیں اور دونوں پھلکے پھول کر جب سوتی ہو لیکن سوتی ہوا اچھی آتی ہے لیکن پھر ایک مسئلہ ہے دین میں بھی یہاں بہت زیادہ مچھر ہے اس روپ میں دوسرے روم میں جو سیفٹ ہوئی ہوں اور اس روپ میں دین میں کیا رات میں بھی اتنا مچھر نہیں ہوتا تھا تو فرین میں نے سارا برطن باتوں ہی باتوں میں دھول چکا تو سارا یہاں لگا دی ہوں اس چینڈ میں اب یہاں پہ سفائی کر لوں گی سابسلترا ہو جائے گا تو صحیح رہے گا اور میں ہمارا برطن کا تو کام آل روٹی ہو ہی چکا ہے تو میں اب آٹا سانوں گے کیونکہ آٹا میں پہلے ہی سان لیتی ہوں اس لیے کہ آٹا پھولتا ہے اور جب آٹا پھول جاتا ہے تو روٹی اس کی اچھی ہوتی ہے اور سوفٹ ہوتی ہے تو میں آٹا سان لوں گے اور آٹا میں زیادہ نہیں سانتی ہوں زیادہ اسے اس پر محنت نہیں کرتی ہوں بس سان کر اسے چھوڑ دیتی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح سانہ کریں اس لیے کہ آپ محنت کرنے سے فائدہ ہے کیا ہے بس آٹا سان دیجئے چھوڑ دیجئے اس کے بعد میں پھر سے اسے گون لیجئے تو ایک دم چکنا چکنا آٹا ہو جاتا ہے اور روٹی بھی اچھی بنتی ہیں یہ دیکھیں میں بس تھوڑا ہی سانوں گے اس کے بعد دھک کر رکھ دوں گے تو پھر بعد میں سانوں گے جب میں روٹیاں بنانے لگوں گے اور یہ لوگ بچے لوگ بھی ابھی تک اٹھے نہیں ہیں فرم اٹھیں گے میں ناشتہ بنانوں گے تو یہ دیکھیں ہمارے حسن اٹھ چکے ہیں یہ دیکھیں آگئے کیچن میں اور میں آج آلو کی بھجیاں بنانے والی ہوں فرم اٹھیں گے اس لیے کہ کل لوگی بنائی تھی تو کسی نے بھی نہیں کھایا اور پوری کی پوری لوگی کی سبجی پڑی ہے تو یہ دیکھیں بھجیاں میں نے کٹ لی اور میں آپ کو بھجیاں بنانے بتاؤں گے فرم ایک دم اچھا نہ مسالہ اس میں ہوگا اور نہ ہی کچھ بھی کوئی بھی مسالہ اس میں نہیں جائے گا اور بہت ہی اچھی بندی ہمارے بچوں کو تو یہی بھجیاں پسند ہیں فرم مسالہ جب میں ڈال دیتی ہوں تو وہ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو میں بغیر مسالے کہ آپ کو دکھاؤں گی بھجیاں کیسے بناتے ہیں اور بند بھی جاتی ہے آسانی سے فرم اور ٹیشٹی بھی لگتی ہمارے گھر تو سب یہی بھجیاں کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں دھول چکا ہے یہ بھجیاں دھول چکا ہے فرم تو یہ دیکھیں میں نے پیاج بھی کٹ لی تھی انڈے کا انڈا بھی بنا دوں گی جیسے جس کو بھجیاں کھانا تو بھجیاں کھالیں گے جسے انڈا کھانا تو انڈا کھالیں گے آٹا ڈھک چکی تھی اور یہ دیکھیں فرم کل کا بھجیاں میں دکھاتی ہوں پورا کا پورا پڑا اتنے ہی بنای تھی اور کسی نے نہیں کھایا تو پورا بچ گیا تھا اب دیکھیں یہ بھی آج کھاتے ہیں یہ نہیں کھاتے ہیں اور میں لگی ہوں وہ پیڑے بنانے اس کے ہاتے کے تو میں اس کے سارے پیڑے بنا لیتی ہوں فرم اس لئے بار بار مجھے بنانے کی عادت نہیں ہے تیسی لئے اس طرح بنا لیتی ہوں بن چکے ہیں اور میں اب یہ بیلنا اور چکلا نکالنے لگی ہوں فرم تو میں روٹی بنا لوں گی روٹی فٹی فٹ بنا کر اور پھر اور بھی کوئی کام کروں گی تو ایک طرف میں بھجیا بناوں گی اور ایک طرف روٹی بناوں گی اس لئے کہ دونوں کام ایک ہی ساتھ ہو جاتا ہے بھجیا بھی بن جاتا ہے روٹی بھی بن جاتا ہے تو میں چڑھا یہ دیکھیں لینے جانے میں کڑاہی اور کڑاہی لے لوں گی تو پھر چڑھا دوں گی اور فرم ایک بات اور میں آج تیل کم ڈالوں گی ایسے میں ساڑھے تین پلی تیل ڈالتی ہوں لیکن آج میں کم ہی ڈالوں گی تیل اس لئے ہماری امی ہمارا ویڈیو دیکھ لیتی تو بولتی ہیں کہ اتنا زیادہ تیل ڈالتی ہیں تو اس لئے میں تیل کم ڈالوں گی تو یہ دیکھیں میں تیل ڈال لیا ہے یہ دیکھیں اور کم ہی ڈالوں گی تین پلی ڈالوں گی اور دیکھیں بھجیا میں چاہے کسی چیز کا بھجیا بنائے تو اس میں تیل جاہر سی بات ہے لگتا ہی لگتا ہے اس لئے میں تیل بھجیا میں تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں سبجی ہوں اور تیل گرم کرنے کے لئے ڈال دی ہوں جب تک تیل گرم ہوگا تب میں ڈالوں گی کیونکہ جانتے ہی آپ کی تھوڑا سرسو کے تیل میں کڑواہ ہٹھوٹی ہے دیکھیں میں بھجیا ڈال دی ہوں اور میں بنا لیتی ہوں تو پھر آپ کو بنانے کے بعد دکھاؤں گی ایک دم مزی دار اور تیسٹی سی بھجیا ہوتی ہے تو میں بنا لوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اور روٹیا میں فٹ سے بنا لیتی ہوں کیونکہ فرنڈ پھر بچے کو جیسے جیسے میں روٹیا بنا جاتی ہوں اسی طرح سب بچوں کو دیتے جاتی ہوں اور جو بھی کھانے والے ہوتے ہیں سب کو دیتے رہتی ہوں اس لئے ایک بار اگر بنا لیجئے تو پھر نمک بھی اس میں ڈال دی ہوں بس صرف نمک ڈال باقی کوئی بھی وصالہ نہیں ڈال تی ہوں یہ دیکھ دیکھ بھجیا تو ریڈی ہو تو وہ نکل جائے ہمیں سج میں جو بھی بناتی ہوں بھجیا فرن تو میں اسی طرح سے لگا دیتے اس طرح سے تو آئیے دیکھیں جب تیل نکل جائے اور یہ دیکھ ہمارا بیٹا کھانا کھانا اور روٹیا ساری بن چکی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کھانا دے چکے اور روٹیا بن چکی ہیں تو میں اس لپیٹ دیتی ہو کیونکہ روٹیا یہ اچھی رہتی ہے سوفٹ رہتی ہے اور میں پھر اس کی گیس سفائی کر لوں گے دیکھیں کتنا سارا آٹا لگ جاتا ہے اس لئے میں سفائی کر لوں گے سفائی کرنے کے بعد دیکھیں کتنا کلین دیکھ رہا ہے اور میں دیکھیں یہ سارا اب میں جا رہی ہوں برش کرنے تو پھر برش کرنے کے بعد میں آگئی روم میں سارا یہ لوگ جانتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے تو بالو بہت زیادہ بیٹ پہ آجاتا بالو بدن میں گڑتا ہے تو اس لئے میں بیٹ کو پہلے سحی کرنے لگی کہ ہمارے حضور ناستہ کہا کریں اس لئے میں بیٹ پہلے ساف ستھرہ کر لے رہی ہوں پھر انہیں بھی ناستہ دوں گی وہ ناہ نہیں گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ جب تک بیٹ سحی کر لوں پھر وہ ناہ آئیں گے تو میں انہیں ناستہ دوں سب سے پہلے انہیں دیا تھا ناستہ یہ اب تک نہیں کھا رہے دیکھیں آج پھر کپڑا دھول چکا ہے اتنا کل میں دکھائی تھے آپ کو فرمڈ کر کے اور یہ دیکھئے اب آگئی ہوں ایلو بیرا کاٹنے کے لئے اتنا بڑا بڑا بیرا ہو گیا تو میں نے سوچا تھوڑا کاٹ لوں میں اس کا کیا کروں گی میں کل والے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی فرمڈ تو فیلحال میں آج اسے کاٹ لے رہی ہوں جو جو موٹا اور بہت پلپی ایلو 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 تھے اتنا ہی کاٹو تو یہ خراب ہو رہے تھے اوپر سے تو اسے میں جا کر کر لوں گے یہ دیکھیں میں جا رہی ہوں نیچے تو اسے رکھ دوں گی اس کے بعد میں آج اس کا کچھ نہیں کروں گی میں کروں گی تو آپ کو آپ جروس شیئر کروں گی فرمڈ کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے ہوں اور دیکھیں یہ جو تیل بچا تھا بوجیا کا تو میں اشترا تیل نہیں ڈال رہی ہوں اس ہی میں ایک بنا لوں گی تو یہ دیکھیں میں ایک یہ کر رہی ہوں اور ایک ہمارے ہسپنڈ کو پیاز والی ہی پسند ہوتی ہے کیونکہ آمیلیٹ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور ایسے نہیں کھاتے ہیں آنے تو بوائل ایک زیادہ پسند کرتے ہیں دو ہی ایک پسند ہی کرتے ہیں ہمارے بچے تو اس لیے اور یہ دیکھیں ایک ایک ڈالی تو مجھے لگا کہ کم پڑ جائے گا تو میں دوسرا بھی ڈال دی پیاز کٹا ہی تھا تو میں پیاز بھی اس میں ڈالنے لگی کیونکہ ایک چھوٹا سے ایک تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا تو اس لیے میں دوسرا بھی ڈال دی اور یہ دیکھیں تیل اول مش گرم ہو چکے ہیں میں ڈال دے رہی ہی اس میں اور بنا دوں گی اور یہ ایک میں اور ہمارے ہزبن کھائیں گے اس لیے بس سارے لوگ کھائی چکے ہیں بس ایک ہی ہمارے بھائی بچے ہیں بڑے والے چھوٹا والا بھائی اور دونوں بچے تو پہلے ہی کھا چکے ہیں تو اس لیے میں کھا رہی ہوں بنانے کے بعد ہم دونوں ساتھ ناستہ کر لیں اس بھجیا لے لوں گی تھوڑا سا دیکھیں ہمارے ہزبن بھی کل والی جو بنائی تھی میں لوگ کی بھجیا وہ نہیں کھائے کیونکہ ہمارے گھر میں دال دیجئے تو دیکھیں لوگ بھجیا بھی لے لی اور یہ بھی لے لی لی لوگ بھجیا بھی لی 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 لوگ بھجیا ہمارے پاس بولوں گی ہزبن کو لانے باہر جائیں گے نا تو میں کہوں گی دال لے کر آئیے گا اور یہ دیکھیں سارا کچھ میں بنا کر لے آئیے اور میں کھانے لگے آئیے آپ لوگ بھی کھا لی جیے اور آپ لوگ کھائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا بہت تیشی لگ رہا ہے بھجیا بہت اچھا ہے اور میں ناشتہ کری اس کے بعد روٹی ختم ہو گیا تھا تو میں بنانے لگی تھے اپنے بھائی کے لیے جیسے بنانے لگی تھی اس طرح سے ہمارا ہاتھ جل گیا تو میں کال گٹ لگائی کال گٹ لگانے کے بعد بھی پورا جل رہا تھا آیا فرن اچھا نہیں ہوا تو میں فریز میں آٹا رکھ دی تھی تو آٹا کو فریزر میں اچھے سے ڈال کے تھنڈا کر لی تھے اگر آپ کبھی کبھی ہاتھ جل جائے چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو آپ اسے کال گٹ لگا کر اور پھر یہ گا اور آپ کام آپ کا روٹی بچا ہوا ہے بنانے کے لیے تو آپ بنا سکتے ہیں جرہ بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا ایسے نہیں تو بہت جل تا ہے تو میں روٹیاں بنا لے رہے ہوں اپنے بھائی کے لیے اس کے بعد میں اسے کھانا دوں لیے انڈا بنا لے رہی ہوں یہ دیکھیں تو میں انڈا روٹی اور بھجیاں اسے دے دوں گی تو دیکھئے نمک ڈال دی ہوں میں اور یہ دیکھئے انڈا ہو ہی چکا ہے یہ دیکھئے اور جانتے ہیں انڈا میں بنائی رہی تھی کی جب پلیٹ میں ڈالی تو یہ کچھا رہ گیا تھا وہاں سے تو پھر میں دوبارہ پلیٹ میں اسے طوے میں ڈال کر پھر اسے میں سیکھ لی کیونکہ وہ اسے کچھا اڈا نہیں پسند ہاں اگر وہ ٹھنڈی ہو تو ہاف فرائی اسے پسند ہے یہ دیکھئے میں اسے کھانا دینے جا رہی تو ٹھیک لائک کیجئے کمین کیجئے اللہ حافظ